موسیقی 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 مٹی کے تیل کی تجارت کرنے والا راک فیلر کہاں کا تازر تھا آپ کا آفزن ہے جاپان سعودی عرب اور آفزن نمبر سی میں ہے ابو زہبی اور آفزن نمبر ڈی میں ہے امریکہ صحیح انسر کی بات کریں آفزن نمبر آپ کا ڈی ہو جائے گا امریکہ اگرہ کوششن ہے کوششن نمبر تین نمبر پہ پوچھ رکھا ہے آپ لوگوں کو کیا پوچھ رکھا ہے تین نمبر کوششن پہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے خواجہ حسن نظامی صحیح سلمان ندوی وزیر آگا عبالکلام آزاد صحیح انسر کیا ہوگا فٹا فٹ آپ لوگوں کو جواب دینا ہے چلیے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق آپ لوگوں نے اس کلاس کو پڑھ لیا ہے سبھی اسٹوڈین کا جواب آنا چاہیے اس کوششن کا چلیے دیکھتے ہیں کتنے اسٹوڈین کا صحیح ہو پاتا ہے فٹا فٹ سے تھوڑا آپ لوگ جلدی دی کرنا چلیے بہت اچھا ویری گوڈ اب لوگوں میں سارے سٹوڈین کا مجھے لگ رہا ہے کہ جواب اس کا جو ہے صحیح آنا چاہیے تو کیا پوچھ رکھا ہے کوششن بعد پرانے لفظوں کی نئی تحقیق اس کے مصنف کون ہیں آپ کا صحیح سلمان ندوی آفشن نمبر بی بلکل پر فیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوششن پوچھ رکھا ہے چاند نمبر پہ درز زیل میں انشائیہ نگار کون ہیں احسان دانش جیلانی بانو وزیر آگا میر امن آپ کا انشائیہ نگار کی بات کریں آفشن نمبر سی بلکل صحیح ہو جائے گا وزیر آگا ٹھیک ہے پانچ نمبر کوششن آپ لوگوں کو پوچھ رکھا ہے حضرت کیا ہے خاکہ مضمون انشائیہ افسانہ صحیح انسر کی بات کریں آپ کا حضرت کیا ہو جائے گا ایک یہ جو ہے آپ کا کیا ہو جائے گا آفشن نمبر سی ہو جائے گا انشائیہ ہو جائے گا حضرت کیا ہے یہ ایک یہاں پہ میں ٹک کر دینا ٹھیک ہے مارچ نمبر کوششن کا کیا ہو جائے گا آپ کا انشائیہ ہو جائے گا اور ان کے مصنف جو ہیں احمد جمال پاشا ہے ٹھیک ہے ہدرت کے مصنف اگلا کوششن چھے نمبر میں پوچھ رکھا ہے باغو بہار کس کی فرمائش پر لکھی گئی گئے لارڈ ویلزی اور کرنل ہالرائٹ اس کے بعد ڈاکٹر جانس اس کے بعد ڈاکٹر جان گل کریس ٹھیک ہے آپ کا صحیح انصر کیا ہوگا آپ فٹا فٹ پہلے آپ لوگ جواب دیجئے اس کا صحیح انصر آف سن نمبر ڈ ہو جائے گا ڈاکٹر جان گل کریس ٹھیک ہے اگر کوششن دیکھیں گے ہم لوگ چھے نمبر پہ اور چھے نمبر کوششن جو ہم لوگ کو اس سائیڈ میں دیکھنے کے لئے ملے گا ٹھیک ہے چلی کتنا نمبر تک پانچ سوری چھے نمبر تو ہو چکا تھا اور یہاں پہ سات نمبر کوششن کو ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں ساتھ پہ کوششن ہے افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ کس نے لکھا آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا فٹا فٹا بلوگ بتانا افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ کس نے لکھا ٹھیک ہے آپ کا افسان نمبر سی ہو جائے گا سادت حسن منٹو جو ہے ان کے مصنیف افسانہ ٹوبا ٹیک سنگ کے مصنیف جو ہے سادت حسن منٹو ہے آٹ نمبر کوششن ہے افسانہ پرومیس میں اممو کا جو ہے کون بیٹا اس کے ساتھ رہتا تھا خورشید پرشید اور جمشید اور حمید آپ کا صحیح انصر کیا ہوگا فٹا فٹ سبیس ٹو نین بتائیں گے افسانہ پرومیس میں اممو کا کون بیٹا اس کے ساتھ رہتا تھا آپ کا صحیح انصر افسان نمبر دی ہو جائے گا حمید ہو جائے گا افسان نمبر دی ٹھیک ہے اگلا کوششن نائن نمبر پہ پوچھ رکھا ہے بھولے بسرے گیت میں سید عزیز احمد کس احدے سے سبگدوش ہوئے تھے ریٹائر ہوئے تھے آپ کے پاس چار افسان ہیں صحیح انصر کیا ہوگا افسان دیکھتے ہیں پوسٹ کا کیا ہے کہ پوسٹ کازل اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل ٹھیک ہے اس کے بعد آئی جی پولیس اس کے بعد ڈسٹر کٹ ایمیج ریٹ ٹھیک ہے آپ کا صحیح انصر کیا ہوگا فٹا فٹ پہلے آپ لوگ جواب دیں گے کوششن تھا بھولے بسرے گیت میں سید عزیز احمد کس احدے سے سبگدوش ہوئے تھے آپ کا ڈائریکٹر سوری ڈائریکٹر جنرل کے احدے سے انہوں نے کیا ہوئے تھا ریٹائرمنٹ لیا تھا افسان نمبر بھی بلکل صحیح ہو جائے گا دس نمبر کوششن پوچھ رکھے آپ لوگوں کو سلام بین ڈزاک کا کون سا افسان آپ کے نساب میں شامل ہے قارنٹین پرومیس ابراہیم سکھا ٹوبا ٹیکسن کافی ایزی کوششن اس کا صحیح انصر آفسان نمبر کیا ہوگا پہلے آپ لوگ بتانو اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے آفسان نمبر سی ہو جائے گا ابراہیم سکھا ٹھیک ہے گیرہ نمبر کوششن ہے مولانا ڈابل کلام آزاد کے مطابق چائے کہاں کی پیداوار ہیں ایران انگستان اس کے بعد چین اور آفسان نمبر دی میں ہیں سیلون ٹھیک ہے اس کا صحیح انصر ہوگا آفسان نمبر سی کیا ہوگا آفسان نمبر سی یعنی چین ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آفسان نمبر سی یعنی چین ٹھیک ہے اگلا کوششن بارہ نمبر پہ پوچھ رکھا ہے گفتگو کی لکھی ہوئی نظم ہے گفتگو جو ہے کس کی لکھی ہوئی نظم ہے امی کنفی علی سردار جعفری عطا کاکوی جوش ملی آبادی سارے سٹوڈین فٹا فٹ سے بتائیں گے اس کا صحیح انصر کیا ہوگا چلیے فانیلی آپ لوگوں نے جتنے سٹوڈین علی سردار جعفری آفسان نمبر بھی بتا رکھے ہیں بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھیں گے لوگ اس سائیڈ میں اور یہاں پہ تیرے نمبر کوششن آ چکا ہے فانیلی دیکھ پا رہوں گے تیرے نمبر کوششن ہے حیرت کے اعتبار سے میرا سفر کیسی نظم ہے پابند نظم معاریہ نظم ہے آزاد نظم ہے اور نصری نظم ہے آپ کا صحیح انصر کی بات کریں میرا سفر جو ہے یہ ایک آزاد نظم ہے میرا سفر یہ ایک کیا ہے بھائی آزاد نظم آفسان نمبر سی بلکل صحیح ہو جائے گا چودہ نمبر کوششن پوچھ رکھا ہے آپ لوگوں کو درزیل میں تنزیہ وہ مزاہیہ نظم کون سی ہیں کھیتی ہم نہیں جانتے ہیں شکست زندہ کا خواب اور بڑکے کلیسہ آپ کا تنزیہ اور مزاہیہ نظم کون سا ہوگا فٹا فٹ سے آپ لوگ بتائیں گے چودہ نمبر کوششن کا صحیح انسر کیا ہوگا ٹھیک ہے تنزیہ جس میں جو ہے مزا آئے ٹھیک ہے مزاہیہ نظم کون سا ہوگا فٹا فٹا آپ لوگ بتائیں گے چلیے فائنلی جتنے سٹوڈین آفسان نمبر ڈی بتائیں ہیں برکے کلیسہ بلکل صحیح جواب ہے آپ لوگوں کا تنزیہ برکے کلیسہ جو ہے یہ ایک مزاہیہ نظم ہے کیا ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے تنزیہ نام تنزیہ وہ مزاہیہ نظم ہے جو ہے آپ کا آفسان نمبر ڈی بلکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے شلیے اگلا کوششن پندرے نمبر پہ نظم خیتی کا مرکزی کردار کون ہے وقت زندگی سفر سبر ٹھیک ہے آپ کا ہو جائے گا آفسان نمبر اے کیا ہو جائے گا وقت ہو جائے گا ٹھیک ہے شلیے اگلا کوششن سولے نمبر پہ صحیح انسر آپ کا آفسان نمبر بھی ہو جائے گا زفر کمالی ہو جائے گا سترے نمبر سوال ہے یوزینو مونتالک کس زبان کا شاعر ہے فرانسی انگریزی ترکی ایتالوی آفسان نمبر اس کا ڈی ہو جائے گا ایتالوی کافی ایزید کوششن ہے ٹھیک ہے نمبر کوششن آپ لوگوں کو پوچھ رکھا ہے کیا پوچھ رکھا ہے کہ غالب کی پیدائش کہاں ہوئی مرشی آباد دہلی آگڑا اور عجمیر شریف سبھی سٹوڈن بتائیں گے فٹا فٹ سے بہت اچھا ویریکوٹ آفسان نمبر ڈی جتنی سٹوڈن دیئے ہیں آگڑا بلکل صحیح ہے اور ان کی افاظت جو ہے کہاں پہ ہوئے تھی تو ان کی افاظت دہلی میں ہوئے تھی ٹھیک ہے علیگر مسلم یونیورسٹی میں ان کا مزار پاک ہے ٹھیک ہے شلی انیس نمبر کوششن ہے آپ کا کس کے بارے نے پوچھا تھا آہا غالب اگرا کوششن آئین نمبر انیس نمبر پہ پوچھ رکھا ہے کہ قید میں ڈاٹ ڈاٹ نے گونہ یوسف کی خبر خالی جگہ کے لیے کون سا لفظ صحیح ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیا ہوں اب دیکھیں نو مسیح اور مسیح اور یاکوب تو آپ کا آفشن نمبر ڈ ہو جائے گا قید میں یاکوب نے لی گونہ یوسف کی خبر آفشن نمبر ڈ بلکل صحیح ہو جائے گا جتنے سٹوڈن دیئے ہیں آفشن نمبر ڈ اگلا کوششن دیکھتے ہیں فٹا فٹ سے اور یہاں پہ آ چکا ہے بیس نمبر کوششن بیس نمبر کوششن پوچھ رکھا آپ لوگوں کو یگانہ چنگیزی کی پیدائش پتنا سیٹی کے کس محلے میں ہوئی تھی لودی کٹرا اور چھاؤ گنج مغل پوڑا خوشن کالان ٹھیک ہے آپ کا صحیح انسر کیا ہوگا فٹا فٹ سے سبھی سٹوڈن جواب دیں گے چلیے بہت اچھا ویری گود کافی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کا جواب صحیح آ رہا ہے مغل پوڑا جتنی سٹوڈن آپسن نمبر سی دیئے ہیں بلکل صحیح جواب ایکیس نمبر کوشن پوچھ رکھا ہے خلیل رحمان عظمی ان میں سے کیا ہیں افسانہ نگار ناول نگار شاعر داستان گو ایکیس نمبر کوشن کا فائنل رائٹ انسر کیے بات کریں خلیل رحمان عظمی جو ہے یہ ایک شاعر ہے کیا ہے شاعر ہے آپسن نمبر سی بلکل صحیح ہو جائے گا اگرہ کوشن ہے آپ کا بائیس نمبر پہ زندگی اے زندگی کس کا شیری مجموعہ ہے علی سردار جعفری خلیل رحمان عظمی امی خنفی ساہر لودیانی بھی آپ کا افسان نمبر بی ہو جائے گا خلیل رحمان عظمی کا یہ ایک شیری مجموعہ ہے دیس نمبر کوشن پوچھ رکھا ہے یگانہ چنگیزی کی پیدائش کب ہوئی اٹھار سو چاوڑاسی انیس سو چھپن انیس سو پچاسی اور کوئی نہیں آپ کا افسان نمبر اے ہو جائے گا اٹھار سو چاوڑاسی سوی چوبیس نمبر کوشن پوچھ رکھا ہے سادہ حسن منٹو کی پیدائش کب ہوئی انیس سو بار ہے انیس سو پندر ہے انیس سو چھپن اور انیس سو الٹھاون کافی ایزی کوشن اس کا صحیح انصر افسان نمبر اے ہو جائے گا انیس سو بارے سوی میں سادہ حسن منٹو کی پیدائش ہوئی تھی پچیس نمبر کوشن ہے غمِ ارشت کیا ہے خاکا افسانہ قطعے تاریخ انشائیہ یہ آپ کا قطعے تاریخ ہے افسان نمبر سی جتنے سٹوڑین دے رکھیں بلکل صحیح ہے اور یہ لاسٹ کوشن آپ لوگ کے لیے کوشن نمبر چھپیس میں ہے قصہ آزاد بخت کا کس کتاب کا حصہ ہے فسانے یا جائب باغو بہار سب رس آرائشے محفل آپ کا کیا ہوگا صحیح صرف فٹا فٹا آپ لوگ بتائیں گے کسہ آزاد بخت کا کس کتاب کا حصہ ہے آپ کا افسان نمبر بی ہو جائے گا باغو بہار ہو جائے گا کیا ہو جائے گا افسان نمبر بی یعنی باغو بہار اسی طرح ہم لوگوں کا جو ہے اس میں تو 26 کوشن ہے لیکن ٹوٹل نمبر آف کوشن 200 کوشن آپ لوگ اس پیڈی ایف میں ملے گا جتنے سٹوڈین لینا چاہتے ہیں اس کا پیڈی ایف کمپلیٹ نوٹس پیڈی ایف اس کے لئے کچھ فی لگتا ہے جتنے سٹوڈین لینا چاہتے ہیں آج ہی رابطہ کر کے میرے نمبر پہ آپ لوگ جوئن ہو جائیں اور کمپلیٹ پیڈی ایف نوٹس کو پروائیڈ کر لیں اس میں کچھ آپ لوگ کو فی لگتا ہے آپ لوگوں کا 26 میں سے کتنا اگر ویڈیو کو اپ لوگوں کو اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے سبھی فرینڈ تک شیئر کیجئے ملتی ہیں ایک اگلی سٹوڈ میں ملتی ہیں ایک اگلی کلاس میں ربطہ کے لئے خدا حافظ اللہ حافظ جائے گین جواد